اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا انہیں گناہ بھی ملے گا کیا ہے آخر مسئلہ اٹک اٹک کر پڑھنے کا تو شیطان ہے جو ایک کھٹک دل میں پیدا کرتا ہے کہ یار تم اٹک اٹک کر قرآن پڑھ رہو کیا تمہارا قرآن پڑھنا مانا جائے گا تمہاری کیا قرآن مجید کی تلاوت قبول ہوگی تم تو اچھے سے پڑھ ہی نہیں پاتے ہو تو شیطان جو ہے وہ دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے وہ بہت شالاک ہے وہ طرح طرح سے اپنی چالوں کے ذریعے جو ہے مایوسی پیدا کرتا ہے اور جو لوگ اچھا پڑھنا جانتے ہیں ان کے دل میں تکبر پیدا کرتا ہے تم تو بہت شاندار قرآن پڑھتے ہو تم تو سب سے بہتر قرآن شریف پڑھتے ہو دل میں تکبر پیدا کرتا ہے تکبر پیدا ہوا تب بھی عبادت خراب ہو جاتی ہے اور اگر مایوسی پیدا ہو گئی تب بھی عبادت خراب ہو جاتی ہے تو یہ کھٹک دل میں پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے جو اٹک اٹک کر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ حضرات جو کوشش کرتے ہیں اور صحیح بھی قرآن شریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹک ان کی ختم نہیں ہوتی ہے قرآن شریف ان کا روانی ہو پاتا ہے ایک سار وہ قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کی غلطیاں ختم ہی نہیں ہو پاتی ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے تو یہ بات ثابت ہے حضور کے ارشاد موجود ہے حدیث میں کہ جو شخص قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے وہ غلطیوں کو دور کرنے کے لیکن اس کی اٹک آتی ہیں اور پرابلم اس کو پڑھنے میں ہوتی ہے اس کی غلطیاں آتی ہیں ختم نہیں ہوتی ہیں وہ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو دوہرہ عجر عطا فرماتا ہے ایک تو قرآن شریف پڑھنے کا اور دوسرا عجر جو اس کو اٹک آ رہی ہیں اسے تکلیف ہو رہی ہے اس کا دل دکھ رہا ہے کہ میں آر اچھے سے قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے قرآن شریف پڑھنے میں کہ آر میں اچھا نہیں پڑھ پا رہا ہوں پھر بھی کوشش کر رہا ہے اٹک رہا ہے جھٹک رہا ہے پھر بھی قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو اس اٹکنے پر اس کو ایک عجر ملتا ہے تو اٹک اٹک کر جو قرآن شریف پڑھتا ہے اس کو دو راجر ملتا ہے یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے تو وہ حضرات جو اٹک اٹک کر قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں شیطان ایک کھٹک پیدا کرتا ہے تو اپنی کھٹک دل سے دور کر لے آخرت میں آپ کو آپ کے نیت کے مطابق قجر دیا جائے گا آپ بہتر قرآن شریف پڑھنا چاہتے تھے تو آپ کو آخرت میں بہترین قرآن شریف پڑھنے والا بنا کر اٹھایا جائے گا اسی لیے بالکل بھی اپنے دل میں مایوسی پیدا نہ کرے اور قرآن شریف پڑھتے رہے لیکن یہ ثواب انہی حضرات کے لیے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جو کوشش نہیں کرتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا ہے کہ یار کیا بس اٹک آ رہی ہے وہ دوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ حضرات جو کوشش بھی کرتے ہیں قرآن شریف کو سیکھتے بھی ہیں محنت بھی کرتے ہیں روزان و قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کی کوشش اور محنت کے باوجود بھی اٹک ان کی ختم نہیں ہوتی قرآن شریف کی غلطی ہیں ان کی ختم نہیں اپا رہی ہیں ان کے لیے یہ آج رہے تو امید کرتا ہوں اب یہ کنفیوزن ان حضرات کے لیے جن کے قرآن شریف میں غلطیاں زیادہ آتی ہیں اور ختم نہیں ہوتی ہیں امید کرتا ہوں اب یہ کنفیوزن ختم ہوگی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ